موسیقی ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا آمدن آنا بنانا ساختا ڈالنے کی فارسی انداختا وہ الگلے گنداز ہوتا تھا پڑھانے کا اب وہ کہاں تعلیم کا طرز ہے تو اندازت ماضی بنانا ہے کیا کریں انداخت گردانی انداخت انداختند انداختی انداختید انداختم انداختیم دو غائب کے دو حاضر کے اور دو متقلم کے واحد جمع سمجھ میں آیا نا نہیں سمجھ میں آیا دو دو ہیں جیسے انداخت اس نے ڈالا انداختند ان سب نے ڈالا یہ غائب کے ہیں واحد جمع یہ واحد ہے انداختن جمع ہے اور انداختی تو نے ڈالا اور انداختے تم سب نے ڈالا دو حاضر کے ہیں جمع واحد اور جمع انداختم میں نے ڈالا انداختیم ہم سب نے ڈالا متقلم واحد جمع متقلم تو واحد غائب جمع غائب واحد حاضر جمع حاضر واحد متقلم جمع متقلم بولیے پھر سے لکھ دیتے ہیں انداخت انداختن یہ ہے آپ کا غائب کا یہ واحد ہے یہ جمع انداختی انداختی انداختید انداختید یہ دونوں حاضر کے ہیں یہ واحد کے لئے تو نے ڈالا تم سب نے ڈالا یہ جمع کے لئے انداختم انداختم میں نے ڈالا انداختیم ہم سب نے ڈالا ہے یہ جمع یہ ہے متقلم کے لئے یہ واحد ہے اور یہ جمع برابر ہے تو دو غائب کے واحد اور جمع دو حاضر کے واحد اور جمع دو متقلم کے متقلم آنے میں بولنے والا یہ چلیے اس سے مزارک کردان لیجی یہ یہ گرا دینا ہے اس کے بعد جو ہے لگے گا اندازد اندازند اندازی اندازید اندازم اندازیم میں نے بتایا نہیں یہ یہ کیا ہے ندی یدم یم یہ ہوتا ہے ند لگا ڈال ہٹانے کے بعد اندازند ہوگا اچھا اندازی اندازید اندازم اندازیم یہ یاد رہے یہ یاد رہے Campaign یہ یاد رہنا چایے ندی یدم یم یہ یاد ہونا چایے اور اس کے ساتھ ملاتے جاؤ اندازند اندازید اندازم اندازم دیکھیں اچھا اب یہ ہے اندازد اندازد اندازی میں نے بتایا تھا کہ ہمیں مزارع واحد حاضر سے لینا ہے اندازی برابر ہے اب یہ ہٹا دیا ہم نے برابر ہے چلیے اس پیفہل سمائی بناتے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ تیر انداز تیر پھینکنے والا تیر ڈالنے والا اس لیے کہ انداختن منہیں ڈالنے والا تیر پھینکنے والا تیر ڈالنے والا اس پیفہل سمائی اور اس پیفہل کی پہچان کیا ہے والا لگے والا کرنے والا جانے والا کھانے والا پینے والا اچھا چلیے اس ممفول بنا لیتے ہیں اندازہ اسی سے آئے ہیں اندازہ اندازہ اسی سے اب یہ جو ہے اس میں ممفول بنائیں کیسے کیا کرے یہ انداخت تھا نون ہٹائے اب کیا کرنا ہے ہے لگا دیتے انداختہ ڈالا ہوا برابر ہے اچھا خوردن برابر ہے اچھا اب اس سے ہمیں بنانا ہے یہ ہٹا دیا چلیے کوئی شیر پڑھ دیجئے اس پر خوردہ پر وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں وہ فریب خوردہ فریب کھایا ہوا خوردہ مانے کھایا ہوا فریب خوردہ فریب کھایا ہوا دھوکہ کھایا ہوا برابر ہے اللہ ماں کے شہر ہے وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا خبر کی کیا ہے رہو رسم شاہبازی اچھا شاہباز پیاد آیا شاہ باز سمجھتے ہیں کیا یہ اب اللہمہ کے شئر کیسے سمجھاتے ہیں پڑھانے والے یعنی کچھ نہیں سمجھاتے ہیں ہوں ہاں ہاں جاؤ ایسا نہیں چلتا ہوں ہاں ہاں پڑھا دے جاؤ بہت غور سے سمیئے اس کو یہ تو سمجھ میں آگیا نا کیسے بنایا جاتا ہے ایک ہوتا ہے تصغیر ہاں بات دیجئے یہ ساٹھ مسادر ہیں مزارعے کے ساتھ اس کو موبائل میں بھی کر لیجئے اگر کہیں گی رور جائے تو یا زیورکس کرا کے دو چار رکھ لیجئے اپنے پاس اور کہیں پڑھانا ہو تو یہیں سے شروع کیجئے بس اتنا یاد کرائیے زیادہ نہیں ہو چھوڑ دیجئے کتاب پڑھ لیں گے اتنا پڑھا دیجئے سویاد ہو جاتے دیکھو یہ سمجھانا ہے اللہ ماں کے شعر آگیا تو سمجھانا ہے اس کو شاہ آباز کیا ہے برابر ہے اب اس کو سمجھانا ہے تو ایک ہوتا ہے تصغیر اور ایک ہوتا ہے اس کا اپوزی تفخیم تصغیر مانے کسی چیز کو چھوٹا کرنا برابر ہے اور تفخیم کہتے ہیں کسی چیز کو عظیم شان بنانا بڑا بنانا بڑا ہے تصغیر بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ کہیں چے لگا دیتے ہیں اور کہیں کاف بڑا دیتے ہیں بس نہیں سمجھیں جیسے درخت پیڑ درخت تک چھوٹا درخت سمجھانے کاف لگا دیتے تو تصغیر بن جاتے ہیں تصغیر مانے کسی چیز کو چھوٹا دکھانا چھوٹا بنا دینا جیسے عربی میں ہوتا ہے وہ اس طرح جندن جیسے لشکر تو یہ جنید فوائل کے وزن پر آتا ہے جنید جنیدن چھوٹا لشکر یہ تصغیر ہے اس کی فوائل کے وزن پر جنیدن کی تصغیر جنید ایسے جب کسی چیز کو چھوٹا بنا کر دکھانا ہوتا ہے تو کاف لگا دیتے جیسے مرد برابر ہے مردک چھوٹا مرد چھوٹا مرد تو کاف لگا دیتے ہیں تو درخ تک چھوٹا درخ کہیں کہ چھے لگا دیتے ہیں چھے تو یہ دیکھو کاف لگا دیتے ہیں کہیں چھے لگا دیتے ہیں باغ باغ چا لگا دیجئے باغ چا ایسا ہے اسی کو ہم لوگ باغ اچھا بولتے ہیں نا تو وہ باغ چا ہے وہ باغ چا چھوٹا باغ چھوٹا باغ برابر ہے تو کہیں چھے لگا کر تصغیر بنا لیتے ہیں اور کہیں کاف لگا کر بنا لیتے ہیں لکھیں اس کو لکھ لیجئے تصغیر چھوٹا بنانا چھوٹا کرنا کاف بڑھا دیتے ہیں یا چھے بڑھا دیتے ہیں اسم کے آخر میں جیسے درخت تک درخت سے درخت تک درخت مانے پیڑ اور درخت تک مانے چھوٹا پیڑ اور باغ مانے باغ گارڈن اور یہ باغ چا چھوٹا سا تو یہ چھے لگا دیتے ہیں چھے لگانا یا کاف لگانا تصغیر کرنا اب اس کا اپوزٹ کیا ہوگا کسی چیز کو بڑا بنانا کسی چیز کو بڑا بنانے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ اس کے شروع میں شاہ لگا دیجئے جیسے راہ ہے راہ تو یہ بھی رستہ ہی ہے لیکن ایسے بنا دیجئے شاہ راہ تو اس رستے کو تھوڑی بولے گا بڑا ہو گیا وہ مین روڈ کو بولتے ہیں جس کو عربی میں امام موبین بولتے ہیں بلکل اوپن ہائیوے تو یہ دیکھو شاہ راہ برابر ہے دیکھیں شاہ لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھو باز ہوتا ہے باز اور ایک شاہ باز ہوتا ہے وہ بہت بڑا شاہین جس کو بولتے ہیں شاہ باز دیکھو شاہ باز اب اس کو کبھی کبھی آلی فازب کر دیتے ہیں تو شاہ باز بولتے ہیں یہ دیکھو شاہ باز برابر ہے اور شاہ سوار دیکھو سوار ہے ہر سوار کو سوار بولتے ہیں لیکن جو بہترین سواری کرتا ہے اس کو شاہ سوار بولتے ہیں تو چاہے شاہ لگاؤ چاہے شاہ لگاؤ یہ دیکھو شاہ سوار ہے تو تصغیر کا الٹا تفخیم ہے کسی چیز کو چھوٹا اگر کرنا ہے تو اسم کے آخر میں کاف بڑھا دو درخت کے آخر میں درخت تک چھوٹا درخت باغچہ چھوٹا باغ اور اگر تصغیر کا الٹا تفخیم کسی چیز کو بڑھا بنانا ہے تو اسم کے شروع میں شاہ لگا دیجئے شہ سوار شاہ باز شاہ راہ یعنی ہر راہ کو شاہ راہ نہیں ملتے مین روڈ ہے یہ گلی کا راہ تو ہے وہ لیکن شاہ راہ نہیں ہو تو یہ تصغیر اور تفخیم یاد رکھے یہ کاف لگا دیتے کاف اس سے یہ اچھا لگا دیتے آخر میں اور تفخیم میں شاہ لگا دیتے یا شاہ لگا دیتے یہ اسے اچھی طریقے سے لکھ چکے اچھا ہاں ہاں بادشاہوں کا بادشاہ ابھی اسے بھی ہے یہ شاہ آئے شاہ ابھی یہ شاہن شاہ لگ دو ہے یہاں شاہن شاہ وہ بھی اسی سے آتا ہے یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بڑا تفخیم کے لئے تو شاہ لگا دیتے تو تفخیم کے لئے ہو جاتا ہے بہرحال وہ تو علمہ کے شعر آگیا تو سمجھا دیا میں نے کہ وہ تصدیر کیا ہوتی ہے تفخیم کیا ہوتی ہے وہ فریب خوردہ شاہی جو پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کی کیا ہے رہو رسم شاہ بازی کی کرگس اب وہ شاہین کئی کرگسوں میں پل جائے تو کرگس ہی جیسا ہو جاتا ہے کرگس ہی جیسا ہو جاتا ہے کیا معلوم ہے کہ پرواز کیا ہوتی ہے شاہ باز کے اللہ ما شاہین لاتے ہیں شاہین کہیں کہیں شاہین ان کے ہاں وہ رف اور ٹف ساری چیز ہوتی ہے وہ گلاب کو احمیت نہیں دیتے اس کے مقابل میں لالہ جس کو انگریزی میں ٹیولپ بولتے وہ لالہ سہرائی جو منت کا شباقبہ نہیں ہوتا اس کو لاتے ہیں اس لئے کہ خود رو ہوتا ہے خود ہی اگتا ہے خود ہی پلتا ہے ہواوں میں اس سے کسی کٹنگ اور اس کے کلپنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے لالہ کی بڑی تعریف کرتے گلاب کی تعریف نہیں کرتے اسے وجہ سے کرگس کی تعریف نہیں کرتے ان کا ملہ کی تعریف نہیں ہے ان کا مجاہد کی تعریف ہے ایسے بلتے ہو تو ان کے ایک الگ ہی چیز ہے اسی طریقے سے وہ ایک پرندہ انہوں نے ایجاد کیا چرغ یہ بہت خطرناک ہوتا ہے شاہین سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے جانتے ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے یہ شکاری کا شکار کرتا ہے چرغ اور کیسے آتا معلوم ہے جیسے یہ چیل ہے یہ دیکھو یہ شکار کرتی ہے چیل اب یہاں بیٹھی ہوئی ہے اب چرغ اس کو دیکھتا ہے یہاں بیٹھی ہے اب یہاں سے یہ خط مستقی میں سیدھا آتا ہے اس کو پکڑنے کے لئے خط مستقی میں سیدھا آتا ہے اکنم خط مستقی میں گرتا ہے اس کو پکڑنے کے لئے اب چیل اگر ڈوج دے کر کے یہاں آ جائے تو یہاں تو آ گیا ہے وہ لیکن اب یہاں سے یہاں آ سکتا ہے وہ ڈائریکٹ اس کو پکڑنے کے لئے اس لئے کہ چیل یہاں سے یہاں آ کر کے بیٹھ گئی ہے صرف تھوڑا سے ڈوج دیا ہے تو یہاں آیا ہے تو یہاں سے اس کو جو ہی ادھر آ جانا چاہے پکڑنے کے لیے نہ ایسا نہیں کرتا سیدھا خط مستقیم اوپر جاتا ہے جس سپیڈ سے آیا ہے اسی سپیڈ سے اوپر جاتا ہے اور یہ گھوم کر کے ڈائریک یہاں سے سے گرتا خط مستقیم اس کو پکڑنے کے لیے ڈائریک وہاں پکڑتا نہیں ہو یہ تو کہتے ہیں کہ اوپر سے آنا آسانی ہے لیکن نیچے سے اوپر اسی خط مستقیم میں جانا پوری اسپیڈ کے ساتھ چرغی کا کام ہے شہبازی کا کام ہے تو وہ فریب خوردہ شاہی جو پلاہ و کرگسوں میں اچھا دیکھیں ترسیدن ترسیدن ڈرنا ترسیدن ڈرنا مزار ترسد چلیے گردانیے ترسید ہمیں مازی بنانا ہے بنا لیے ترسید ترسیدن اس لئے کہ وہاں ڈال نہیں کٹے گا وہ مازی میں ڈال نہیں کرتا ترسیدن ند یاد رہے ترسیدی ترسیدی یاد یاد برابر ہے ترسیدن ما یاد رہے ترسیدین ایمی یاد رہے تو ندی یدم یام ایسا اب چلیے ترسد ترسد ترسند برابر ہے ند لگ گیا ترسی چلو اسی سے ہمیں لینا ہے یہ گرا دی ہے ہو گیا ترس بنایئے خدا ترس اللہ کو ڈرنے والا خدا ترس اس وفائل سمائی کا مطلب یہ ہے کہ مزارب آئی دازر کے آخر سے یہ اٹھا کر شروع میں اسم بڑھا دیئے یہ اسم ہے یہ ناؤنے خدا برابر ہے تو خدا خدا کو ڈرنے والا مادن 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 مزارب ماند مزارب ماند برابر ہے اب یہ کیا کرتے ہیں چلیے اس کو نون کو ہٹا دیتے ہیں کیا بنایئے ماد دیکھو ایک جیسا لکھا ہوا ہے لیکن وہ ماد ہے یا ماند ہے مزارب ماند میں نے بتایا نہیں کہ آخری حرف ساکن ہے اس کے پہلے زبر ہونا چاہیے یہ مزارب کی علامت ہے وہ اور مازی الگ ہوتا ہے بلکل الگ دونوں کی پہچان الگ ہے مزارب یہ ہوتا ہے کہ آخر دال ہوتا ہے جو ساکن ہوتا ہے اس کے پہلے کوئی بھی حرف ہو وہ مفتو ہوتا فتح ہوتا ہے تو اب یہ ماد ہوا رہنا مادن رہنا مادن رہنا چلیے گردانی ہے مادید مادم مادن چلیے اس ماند مانند مانی مانید مانم مانیم اس لئے کہ یہ ہٹ گیا جب ند لگائیں گے تو نند ہو جائے گا نا تو مانند مانی یہ ہٹا ہوتا ہے اور پھر مانید ید لگائے تو پھر مانم مین لگائے پھر اس کے بعد ایم لگائے تو مانیم ہو گیا مانند مانند مانی مانید مانم مانیم چلیے یہ تو آپ نے مزارے اچھا ہاں اس تو میں فول بنایئے مادہ مادہ برابر ہے پس مادہ وہی میں پوچھنا جا رہا تھا پس مادہ پس مادہ پیچھے پیچھے رہا ہوا ہوا یعنی اس میں فول کا ترجمہ کیجئے کیا ہوا گیا ہوا کھایا ہوا ایسا تو پیچھے رہا ہوا مادن مانے رہنا تو پیچھے رہا ہوا جمع بنائیے مر جاتے تو کہتے ہیں پس مادگان یہ ہے کو ہم نے بدل دیا گاف سے برابر ہے اور علف اور نون گناہ لگا دیا تو ہو گیا پس مادگان یہ ہوا پس مادگان یہ ہوا پیچھے رہے ہوئے پیچھے رہے ہوئے پس مادہ کا مطلب ہے پیچھے رہا ہوا اور پس مادگان پیچھے رہے ہوئے ہوئے آنا چاہیے اس مفول میں اس میں مفول میں ہوئے آنا چاہیے پیچھے رہے ہوئے کشیدن کھینچنا کشیدن کھینچنا مزارک کشد یہ لکھ لیجئے اس کو کشد چلیے گردانی ماضی کشید کشیدند کشیدی کشیدید کشیدم کشیدے مرابر ہے کشد کشند کشید کشید کشم کشیم چلیے یہ ہوا کشد یہ ہوا کشند یہ ہوا کشی ہمیں اسی سے لینا ہے کش ہے نا کھینچنا کوئی اور لفظ بنائیے اچھا سا محنت کش محنت کو کھینچنے والا بار کش بوز کو کھینچنے والا سمجھا ہے یہ اس میں پر سمجھا ہے محنت کش محنت اس میں ناؤن ہے تو محنت کش ہو گیا یہ یاد رکھے کشیدن کھینچنا اب دیکھئے کشادن دونوں میں فرق سمجھ جانا چاہیے کشادن کھولنا مزارے کشد مزارے کشد مزارے کشاید یہ رہ گئے ہیں ساری کشاید مزارے کشاید کشادن کھولنا مزارے کشاید سمجھ جائے ہیں یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کشاید کشاید چلیے کشاید کشایند کشائی کشائی برابر ہے چلیے ہم نے یہ ہٹا دیا کشا ہوا بنائیے کوئی اچھا سی صفحار سمائی لب کشائی تو لب کشا پہلے کر دو لب کھولنے والا اور کوئی اچھا لفظ مشکل کشا مشکل کشا یہ آیا مشکل کو کھولنے والا کوئی چیز مشکل ہو گیا اس کو کھولنا ہے مشکل کشا یہ کشادن سے لکھیں اس کو پرچم کشا پرچم کھولنا یہ کشادن سے کشادن کھولنا مزارے کشاید کشاید اور کشاید کشائی یہ اٹھا دیا کشا ہو گیا مشکل کشا چلیے لال لال کھنا اچھا افراختن افراختن بلند کرنا بلند کرنا مزارے افرازد سادی نے کہا ہے بلند آواز نادا گردن افراخت گردن کو بلند کیا ہنچا کیا تو افراختن بلند کرنا مزارے افرازد چلیے افراخت افراختند افراختی افراختید افراختم افراختے افرازد سے افرازد افرازند ند لگا افرازد یہ افرازی یہ افرازی ام ما تو افرازم افرازیم یہ ہوا چلیے یہ افرازد افرازند افرازی افرازی یہ اٹھا دیا افراز سرفراز برابر ہے سرفراز وہ کبھی کبھی اللہ علی فاظب کر دیتے ہیں برابر ہے اور کوئی کوئی لفظ لے آئیے سرفراز سرفراز کے برابر ہے کوئی اور لفظ کوئی بھی اسم لاسکتے ہیں تو سمجھ میں آگئے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں جو اسم مدارباد عزیر کے آخر سے یاد آکر شروع میں کوئی اسم بڑھاتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں اسم فائل سمائی بولتے ہیں برابر ہے اسم فائل سمائی کا مطلب یہ ہے کہ پارسین لوگ ایسا ہی کرتے ہیں ان کے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے بس انہوں نے کر دیا لیکن وہ کہتا ہے اسم فائل قیاسی کہ وہ ایسا ہی ہوتا ہے وہ قائدہ ہے وہ اسم فائل سمائی میں کوئی قائدہ نہیں ہوتا وہ اہل زبان کے اوپر چھوڑ دیا جاتا وہ ایسا کرتے ہیں سمامہ نے سنا ہوا ایسا سنا گیا وہ کرتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے قیاسی اسم فائل قیاسی تو اسم فائل قیاسی بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ مزارب وحد حضر کہ آخر سے یہ ہٹائیے تو شروع میں کچھ نہیں بڑھانا ہے آخر میں لفظیں ندہ بڑھا دینا ہے بس یہی کرنا ہے جیسے آمدن آنا مزارے آید برابر ہے آید برابر ہے چلیے آید آیند آئی چلیے آئی یہ ہٹا دیتے ہیں لفظیں ندہ بڑھا دیتے ہیں آئندہ آنے والا اسم فائل کا ترجمہ والا ہوتا ہی ہے اب اسم فائل سمائی اگر تبی والا ہی ہوگا اب آئندہ لفظیں ندہ ہم نے بڑھایا مزارے واحد حاضر کے آخر سے یہ ہٹا کر بعد میں لفظیں ندہ بڑھانے سے اسم فائل قیاسی بن جاتا ہے پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں لیکھیں مزارے واحد حاضر کے آخر سے یہ ہٹا کر آخر میں لفظیں ندہ نوندہ لے لفظیں ندہ بڑھانے سے اسم فائل قیاسی بن جاتا ہے چلیے پھر سے بولتا ہوں مزارے واحد حاضر کے آخر سے یہ ہٹا کر آخر میں لفظیں ندہ بڑھانے سے اسم فائل سمائی اسم القیاسی بن جاتا ہے یہ قیاس ہے یہ چلیے ایک اور بنا لیجئے یا چلیے دو بنا لیجئے دریدن دریدن پھاڑنا پھاڑنا مزارے درد مزارے درد برابر ہے اور درد بھی ہوتا ہے درد ایسا دونوں آتا ہے تو اب کر لیتے ہیں درد درند دری دری اب درندہ یہ دیکھئے درندہ کیا بات ہے پھاڑنے والا تو مزارے واحد حاضر کے آخر سے یہ ہٹا کر آخر میں لفظیں ندہ بڑھا دیا گیا تو اسم فائل قیاسی بن گیا درندہ پھاڑنے والا جب اسم فائل ہے تو والا اس کے ساتھ لگے گا اور بنائیں گے اتنا سمجھ میں آئے بہت غور سے ہاں ایک ہوتا ہے اسم فائل سمائی اور ایک ہوتا ہے اسم فائل قیاسی ذرا کھڑے ہو کر بتائیے اسم فائل سمائی اور اسم فائل قیاسی میں کیا فرق ہے اسم فائل سمائی ہاں بورا پورا بولیے مزارے واحد حاضر کے آخر سے ہاں بولیے پورا حاضر کے آخر سے یہ ہٹا کر شروع میں کوئی اسم بڑھا دینے سے اسم فائل سمائی بن جاتا ہے اسم فائل قیاسی مزارے واحد حاضر کے آخر سے یہ ہٹا کر آخر میں لفظیں ندہ بڑھانے سے اسم فائل قیاسی بن جاتا ہے مزارے واحد حاضر کے آخر سے یہاں ہٹا کر شروع میں کوئی اسم لگا دینے سے مزارے اسم فائل سماعی بن جاتا ہے مزارے واحد حاضر کے آگے سے یہاں ہٹا کر آخری میں حضر نیدہ بڑھانے سے اسم فائل فیاسی بن جاتا ہے اسم فائل کی پہچان کیا ہے وہ آلا لگتا ہے آخری میں آلا چلیے اب یہ کل آپ لوگ وہ جو پیپر ملا ہے کل میں پکا سنوں گا کیسے یاد کرنا ہے آپ کو آمدن آنا مزارے آید رفتن جانا مزارے روض نشستن بیٹنا مزارے نشیند خوب رٹہ ماری ہے سات دن کے اندر یہ زبان نہیں آتی اس کو کم سے کم دو سال بھی پڑھیں گے تو ہیتنا نہیں آئے گا ایک دن میں جتنا پڑھے ہیں وہ چھے مہینے کا سبق ہے وہ بھی ذہین تعلیم علم کے لیے ہے نہیں تو نہیں آتا دو دو سال پڑھتے رہتے ہیں کہاں کس کو کیا آتا ہے کچھ نہیں آتا ہوتا جی تو اب دیکھیں آج سوالیہ الفاظ لکھاتے ہیں اور کچھ مشک دیتے ہیں سوالیہ الفاظ لکھ لیجی کون کہاں کیسے کتنا کب کیوں کس اور کچھ یاد ہے کون کے لیے آپ لکھ لیجیے کہ کہ ایسا پڑھیں گے اور کی دونوں کہ اور کی کیا پڑھیں گے اس کو کہ کہ نہیں تھوڑا ہے نکالیں گے کہ اور یہ کی دونوں دونوں کا مطلب ہوتا ہے کون برابر ہے کہاں کجا کجا برابر ہے کیسے چے طور چے طور کیسے کتنا اس کا مطلب ہوتا ہے چند اور چے قدر کتنا چے قدر تا بکے کب برابر ہے کیوں چہرہ کس کدام وہ اسی میں بن جاتا ہے کس طرح کس طرح یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسے میں چے طور مانے ابھی کس طرح پوچھا ہے نا یہ 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 یہی مانا دیتا ہے کیسا اور کس طرح دونوں ایک چے طور کس طرح طور مانے طرح ہوتا ہی ہے اچھا اچھا کیا اور بڑھا لیجئے شروع میں چے مانے کیا اچھا دو طریقے کا کیا ہوتا ہے ذرا سمجھائیے ہم کو دو طریقے کا کیا ہوتا ہے انگلیش میں لوگ پڑھاتے ہیں انگلیش میں دو طریقے کا کیا ہوتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے what are you doing what are you doing تو what کا مانا کیا وہ لفظ آتا ہے اس کے لئے اور ایک ہوتا کیا وہ is he eating کیا وہ کھا رہا ہے تو دیکھو یہاں پر کرنے سے وہ کیا کا مانا بن گیا ہے تو اس کے لئے آتا ہے دو کیا تو یہ جو آتا ہے یہ what کے معنے میں آتا ہے what اور یہ آیا آیا کا مطلب ہوتا ہے کیا یہ اسی طریقے سے ہوتا helping bar بغیرہ وہ سمجھ لو is وغیرہ کو ہاں سمجھ لیجئے r ہے بغیرہ یہ دیکھئے یہ اب کس یہ انگلیش میں آتا ہے which یہ دیکھیں which جیسے از قدام از قدام قبیلہ ہستی تم کس قبیلے سے ہو دیکھو کس کس قبیلے سے تم ہو یہ دیکھیں تو یہ الفاظ آپ نے لکھا شمہ نے جب وہ الگ ہے وہ وہ ابھی بتاتا ہوں وہ اس میں آ جاتا ہے ایک تو تمثیل میں آ جاتا ہے تو اب آپ نے یہ لکھ لیا پورا اسی طریقے سے آپ سنائیں گے جیسے لکھا ہوا ہے یہ سوالی الفاظ یہی گھوم گھوم کر کے آتے ہیں کیسے آیا مانے کیا چے مانے کیا کون کہ کی اب جیسے ای چیست ای چیست یہ کیا ہے برابر ہے ای کیست یہ کون ہے یا او کیست وہ کون ہے یہ دیکھیں کیست کون ہے یہ دیکھیں کی کے بعد است لگا ہے کی اور اس کے بعد است دونوں کو ملا دیا گیا کیست ہو گیا ہے کون ہے برابر ہے یہ پہلے لکھ لیا آپ یہ سوالی الفاظ سوالی الفاظ ایسے ہیڈنگ دے کر کے ایک صفحے کے اوپر خالی ایک صفحے کے اوپر لکھ کر کے چھوڑ دیجئے وہ صفحہی سوالی الفاظ کا لکھ چکے اب اس کے بعد آپ چند الفاظ لکھیں گے جو عام طور پر یوز ہوتے ہیں یہ سوالی الفاظ یہ بار بار آتے ہیں تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو پہلے لکھا دیا یہ سوالی الفاظ ایک چیز اور دیکھئے جب ایک بناتے ہیں تو انگلیش میں اے آتا ہے برابر ہے اے آتا ہے اے برڈ فلایز ایک چیڑیا اڑتی ہے برابر ہے تو اے لگا اے برڈ اے برڈ اے برڈ ایک لڑکا جا رہا ہے تو اے لگانے اس میں کیا کرتے ہیں کھالی بڑیے لگا دیتے ہیں اے برابر ایک بن جاتا ہے جیسے چیزیں ایک چیز برابر ہے اور چلیے کوئی لفظ بلکتی سرے ایک لڑکا ایک لڑکا اور اسی طریقے سے کورے کورے کور بانے اندھا ایک اندھا دوزدے دوزد بانے چور ایک چور درویشے 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 ایک فقیر چلیے یہ لکھ لیجئے ایک کمانہ دینے کے لیے بڑیے آتا ہے کسی اسم کے آخر میں بڑیے لگا دیجئے تو ایک کمانہ بن جاتا ہے کسی اسم کے آخر میں بڑیے بڑھا دیجئے یہ تو چھٹی ہے یہ بڑیے ہے تو بڑیے بڑھا دینے سے ایک کمانہ بن جاتا ہے سمجھ میں آیا ہے چلیے یہ بھی ایک صفحے کو اوپر لکھ کر کے چھوڑ دیجئے ایک ایک قائدہ ایک ایک اسمہ چھوڑ دیجئے اب عام طور پر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے جیسے آن ہوتا ہے انڈر ہوتا ہے اب اب ہوتا ہے اور رائٹ ہوتا ہے لیفٹ ہوتا ہے بیفور ہوتا ہے بیہائنڈ ہوتا ہے تو یہ جو انگلیش میں جو الفاظ آتے ہیں یہ فورا ہر ہر قدم پر آتے ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے سو ہم ان تمام الفاظ کو لکھا رہے ہیں بر پر بر مانے پر ارچہ ایک ہوتا ہے روئے روئے مانے بھی پر ہوتا ہے آن دو کا مطلب ہے جیسے میں بولوں یک مثال یک مثال روئے یک مثال یک مثال روئے تختے سیاہ تختے سیاہ نوشت ایک مثال بلیک بورڈ پر لکھا تختے سیاہ مانے بلیک بورڈ سب بورا یک مثال روئے تختے سیاہ روئے مانے آن پر یا بر بھی لگا سکتے منابرا ہے اور ایک رو مانے ہوتا ہے چہرہ برابرا اسے الٹا پیش لگا دیجئے اور بڑی یہ لگا دیتے ہیں اس کو بڑا کر کے روئے زمین زمین پر زمین کا چہرہ ہے زمین پر یہ روئے زمین ہے ہم لوگ بولتے رہتے ہیں روئے لیکن اب سمجھ میں آپ تو کوئی روئے مانے پر ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا یہ یہ ہے لفظ کے حقیقت اوریجن سمجھنا کہ ہم بول کیا رہے ہیں تو لکھ لئے آپ اس کے بعد آتا ہے زیر زیر مانے نیچے چلیے کوئی ترقیب بتا دیجئے زیر سا یا آسمان آسمان کے سا یا کے نیچے زیر سا زیر سا یا سا یا کے نیچے اچھا زیر زمین زمین کے نیچے انڈر کے مانے پر اچھا اور ہم یہ تو ہو گیا بھر مانے پر اچھا اس کے بعد چپ دائیں بائیں چپ مانے بائیں اور راست مانے دائیں دائیں بائیں چپ اور راست بولتے دائیں بائیں آگے پیش آگے دمبال پیچھے سادینے بادہ ہے دمبالے رائی جو چروائی کے پیچھے نہیں ہے دمبالے من میرے پیچھے دمبال دمبالے من میرے پیچھے دمبالے رائی دمبالے دم بالے رائی چروائی کے پیچھے دمبال من دمبال من پیچھے اور پیش من آگے یہ ضروری ہے اچھی طریقے سے اس کو رٹیے نیم ہے جیسے نیم من آدھا مرابر ہے اب اسی طریقے سے نیم روز آدھا دن نیم شب آدھی رات آدھا آدھا دن آدھی رات برابر ہے یہ لکھے یہ سب آتا رہتا ہے لیک لیکن ولے لیکن لکھے اس کو یہ سب آتا رہتا ہے پہلے قبل اس کو لکھے لو کے پہلے یا سے پہلے بعد کے بعد کے بعد قبل از بعد از مردن مرنے کے بعد قبل از خوادن پڑھنے سے پہلے تو سے پہلے قبل از سے پہلے بعد از اچھا اس کے بعد لکھے از از مانے سے تا مانے تک جیسے از صبح تا شام صبح سے شام تک از مانے سے تا مانے تک یہ ابتداء بتا from to from to from down to dusk صبح سے شام تک from down to dusk صبح سے شام تک تو اس صبح تا شام صبح اور شام دونوں فارسی ہے کچھ بھی لکھ سکتے ہو جیسے عربی میں لکھتے ہیں کہ زید زید آمد ولیک عمر نی آمد زید آیا لیکن عمر نہیں آیا لیک عمر نی آیا ولے عمر نی آمد آسان ہے فارسی بہت آسان ہے اتنی لکھ چکے ہو گیا اور آگے لکھتے ہیں آگے لکھیں با بامانی ساتھ برابر ہے اور بے معنی ہوتا ہے تو انگریزی میں جیسے او بخانہ رفت وہ گھر گیا تو دیکھو یہ خانہ کا مطلب ہوتا ہے گھر اور یہ با معنی تو جیسے کہتے ہیں نی ہی وینٹ ہیس ہاؤس ہی وینٹ ہاؤس ہیسے نی مولتے ہیں ہی وینٹ ٹو ہیس ہاؤس تو گویا کی وہ ٹو کا جو معنی ہے وہ یہ بے دیتا ہے یہ بے یہ بے دیتا ہے بے معنی ٹو او بخانہ رفت وہ گھر گیا یعنی ہی وینٹ تو ہیسا ہوس برابر ہے تو یہ بے بے معنی ٹو اور اسی طریقے سے اچھا یہ بے ہوتا ہے نی بے ہے اس کو بے بھی پڑھتے بے مانے بہتر اگر اس کو بے پڑھے ہے ہے نہ نکال کر کے برابر تو اس کو بو پڑھئے ہے نہ نکال کر اس کو بے پڑھئے بے مانے بہتر یہ لکھے اس کو اس لئے کہ یہ مسلسل آتے رہتے ہیں اچھا دیکھیں امروز آج فردہ فردہ میں ٹومارو کل فردہ برابر ہے کل آنے والا کل آنے والا کل فردہ ٹومارو اچھا یہ لکھئے دی روز کیا پڑھیں گے اس کو دی روز یعنی کیا کہتے ہیں اس لئے کیا ہاں گدشتہ کل گدشتہ کل دی شب دی شب لاس نائٹ گدشتہ رات گدشتہ رات دی شب ہو گیا یہ دی روز اور دی شب یہ لکھ لے آپ نے لکھتے جائیے اس کو تقریباً دو تین صفحے اوپر رکھے خوب رٹا ماری کل تک ڈی شب ہو گیا اس کے بعد اس میں جو ہے جہاں آپ نے وہ لکھا ہے سوالی الفاظ برابر ہے تو سوالی الفاظ میں ایک لفظ برہا لیجیے کو یہ حافظ شیرازی نے واو کے قافیہ میں بانا ہے دائر کے ردیف یہ ردیف ہے آخر میں کو کو کا مطلب ہوتا ہے یہ ملا کر ہے کجاست یہ گویا کہاں ہے کجاست کہاں ہے یہ ایک لفظ دو معنی دیتا ہے دو لفظ کجاست کا معنی دیتا دائر کو لکھئے کو کہاں ہے اس کے بعد لکھئے ای ای معنی یہ آن معنی وہ برابر ہے ای کی جمع ای ہا اور آن کی جمع آن ہا ای آن معنی یہ سب اور آن معنی وہ سب یہ عام طور پر بلکل یوز ہوتا ہے ضروری یاد کرنا this and that this and that یہ لکھے این جا وہ جگہ یہ دیکھو این معنی یہ اور جا معنی جگہ اس جگہ یہ یہ آن جا اس جگہ وہ ہاں زود جلدی لکھئے زود جلدی گاہے کبھی کبھی گاہے گاہے بازخان ایک سہ پارین را را رامانے کو رامانے کو لکھ چکے ہیں پورا این دس جمع دوز وہ سب این جا اس جگہ اور آ جا اس جگہ زود مانے جلدی گاہے مانے کبھی را مانے کو اب یہ سب آ گیا تو اب آپ جملے بنا لیں گے اتنا ہو گیا بس کافی ہے اس کو الگ کر لیجئے عام طور پر بلکل یوز ہوتا ہے خوب رٹہ ماری ہے اس کو آئیے چند جملے بنا لیتے ہیں اور وہ آپ لوگ بنائیں گے اب یہ تو لکھا دیا میں نے اور کل جو ہے وہ تمام جو مزارے ہے اور ماضی وہ مسادر وہ پورے کے پورے رٹہ مار کے آئیے اچھا ایک بات بولتا ہوں ساتھیں دن انشاءاللہ آپ لوگوں کے مکمل گریمر آ چکا ہوگا الحمدللہ اچھا اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ دو ڈکشنریز آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور یا تو اس کو نکال لیں ایک تو پروفیسر ہائیم کی ہے وہ انگلیش ٹو فارسی ہے اور ایک پروفیسر منو چہر آریان پور کاشانی کی ہے وہ ہائیم پروفیسر ہائیم یہ دیکھیں اچ اے آئی ایم پروفیسر ہائیم یہ ان کی کتاب ہے ڈکشنری ہے ڈکشنری کا نام ہے برالین کی ماریں گے نا تو وہ جو ہے پروفیسر ہائیم کی ڈکشنری تو نام کے ساتھ آ جائے گا میرا خلال مویسر اچھو کچھ نام ہو اس کا پروفیسر ہائیم کی یہ ہے انگلیش سے فارسی یہ انگلیش سے فارسی ہے برابر اور ایک ہے منو پروفیسر ڈاکٹر ڈاکٹر منو چہر منو چہر آریان پور کاشانی آریان پور کاشانی ان جناب نے لکھا ہے فارسی سے انگلیش فارسی تو انگلیش یہ دونوں ڈکشنری آپ پروفیسر ہائیم کی اور کاشانی کی یہ دونوں ڈکشنری آپ باقاعدہ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور مطالعہ کر لیں اگر آپ کو ایم کرنا ہے تو یہ ڈکشنری ان میں سے کوئی بھی ایک پڑھ لیجئے انگلیش سے فارسی پروفیسر ہائیم والی پڑھ لیجئے بہت اچھی رہ گی ہے پروفیسر ہائیم والی انگلیش ٹو فارسی پوری ڈکشنری آپ نے پڑھ تقریب ایک ہزار صفات پہ پھیلی ہوئی تو الحمدللہ ساری تابیرات آپ کو معلوم جو اسی ساری تابیرات تو میں بتا دوں گا لیکن وہاں پر تفصیل آپ پڑھنے کے لئے اچھی مل جائے گی ڈکشنری پڑھ کافی ڈکٹر 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 یس ہائیم پروفیسر یس ہائیم اور ڈکٹر منو چہر کاشی آنے جے فیروز لگات فیروز لگات ہے وہ فیروز لگات فارسی سے اردو ایک اردو میں اردو اور اردو فیروز لگات وہ بھی لے لیجی داؤنلوڈ کر لیجی اب آئیئے آپ لوگ کچھ بنائیے دریا کا پانی دیکھو مزاف مزاف سمجھاتا ہوں مزاف مزاف ایل اے دریا کا پانی چلیے اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں پوستے اے کیا ہے انار کا چھلکا انار کا چھلکا برابر ہے غم کا مارا ہوا غم کا مارا ہوا اسی طریقے سے بدلے کی تلوار تلوار مٹی کی دیوار سونے کی انگوٹھی یہ فارسی میں کیا ہوتا ہے اردو میں پہلے مزاف لے آتا ہے مزاف بعد میں آتا ہے برابر ہے اور فارسی اور عربی میں پہلے مزاف آتا ہے بعد میں مزاف لے آتا ہے برابر ہے اور ترجمہ الٹا ہوتا ہے جیسے پانی کا بتائیے کیا فارسی جا ہوتی ہے اور دریہ تو دریہ تو آبے اچھا یہ کسرہ لگاتے ہیں آپ ضروری ہے آبے دریہ دریہ کا پانی چلیے انار 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 یہ اور چھلکے کے لئے پوست پوست انار یہ کسرہ لگائی ہے پوست انار اب یہ مزاف ہے یہ مزاف پہلے مزاف آتا ہے دیکھیں لکھا ہوا پہلے پہلے مزاف ہوتا بعد میں مزاف ہوتا ہے اور ترجمہ الٹا کرتے ہیں آبے دریہ دونوں لفظوں کے درمیان کا لے آتے ہیں کا یہاں پہ دیکھیں دریہ کا پانی انار کا چھلکا کا کی کے اگر لگتا ہے تو وہ مزاف مزاف کی پہچان ہے پہلے مزاف ہوتا بعد میں مزاف چلیے غم کا مارا ہوا کشتہ غم کشتہ غم یہ دیکھیں یہ زیر یہاں لے لیا گیا کشتہ غم غم کا مارا ہوا یہ یہ کشتن سے ہے کشتن سے ہے نا یہ یا ڈاڈی اہے بڑھا دیئے کشتہ مارا ہوا برابر ہے تو کشتہ غم غم کا مارا ہوا اس میں مفول کا ترجمہ ہوا ہوتا ہے چلیے بدلے کی تلوار تیغے انتقام تیغے انتقام انتقام مانے بدلہ تیغ مانے تلوار تیغے انتقام بدلے کی تلوار مٹی کی دیوار دیوارِ گل گل مانے مٹی گل مانے پھول دیوارِ گل مٹی کی دیوار خاتمِ تلا خاتم مانے انگوٹی تلا تلا کہتے ہیں سونے کو خاتمِ تلا سونے کی انگوٹی کوتے تلائی تلائی زنجیر اچھا چلیے اب آپ یہ بنائیے یہ تو میں نے بتا دیے یہ لکھئے آپ مضاف مضافعے لیں لکھ کر کے لکھئے یہ پہلے مضاف ہوتا بعد میں مضافعے ہوتا ترجمہ الٹا کیا جاتا ہے اردو میں مضافعے پہلے ہوتا ہے یہ پہلے ہوتا وہ بعد میں ہوتا ہے لیکن عربی اور فارسی میں پہلے وہ ترتیب ہوتی ہے مضاف مضافعے انگوٹ کا خوشہ چلیے بنائیے کیا بات ہے ماشاءاللہ خوشہِ انگوٹ ہو گیا اس میں ایک زیر چاہیے ایسا ہے زیر ضروری ہے بڑھائی کا لڑکا بڑھائی کا لڑکا پیسرے نجار پیسرے نجار نجار مانے بڑھائی پیسرے نجار دیکھو زیر آیا ہے ہاں عربی اور فارسی بھی ہے محبت کا پر محبت کا پر پر کہتے ہیں بال کو بالے محبت محبت کا پر جی بال بال معنی پر ہوتا ہے وہ سادھی نے استعمال کیا ہے بابالے پری یہ ہوا مضاب مضافلے مضاب مضافلے کی پہچان کیا ہے ترجمہ الٹا ہوتا ہے اور بیچ میں کاکی کے آتا ہے کاکی کے آتا ہے اتنا سمجھ میں آیا جیسے آبے دریہ اچھا زیر آتا ہے مضاب پر زیر آتا ہے آبے دریہ دریہ کا پانی انار کا چھلکا غم کا مارا ہوا بدلے کی تلوار مٹی کی دیوار سونے کی انگوٹی برابر ہے ترجمہ الٹا کریں گے اور آخری لفظ کو تلفز کردے کے بعد فوراں کاکی کے بول دیں گے اس کے بعد والے مضاف کو بولیں گے الٹا چلیے یہ ہو گیا اب آئیے محصول صفت کر لیتے تھوڑا سا صفت تو جانتے ہی ہیں ہاں جس کی کوئی خصوصی ہے تائٹریبیوٹ بیان کی جائے کسی چیز کی چلیے اس کو لکھ لیتے ہیں تھنڈا پانی اس کی پہچان یہ ہے کہ مضاف مضافلے میں دونوں اسم ہوتے ہیں اور اس میں محصول صفت میں پہلا اسم ہوتا ہے دوسرا صفت ہوتی ہے ہاں دیکھیں تھنڈا پانی یہ بھی الٹا ہی ہے پہلے یہاں صفت آتی ہے اردو میں بعد میں محصول آتا ہے فارسی میں اس کو الٹا ہے تھنڈا پانی چلیے گرم روٹی سیاہ آنکھ محصول صفت پہلے محصول بولا جائے سوخی لکڑی پیلا چہرہ نیک عورت ناپاک پانی یہ یہاں ایڈنگ دیجئے محصول صفت اس کو اچھے طرح سمجھئے ترتیبی آ رہے گی پہلے محصول بعد میں صفت اردو میں پہلے صفت ہو دی بعد میں محصول ہوتا ہے لیکن چونکہ پرسین پڑھا رہے تو پہلے محصول بعد میں صفت ہے مرابر ہے مزاب مزافلہ میں کیا ہوتا ہے دونوں عصم ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا وہاں پر دونوں عصم ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایک صفت ہو مرابر ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے پہلا جو ہوتا ہے وہ عصم ہوتا ہے اور دوسرا جو صفت ہوتی اب دیکھیں تھنڈا پانی آبے سرد سرد تھنڈا صفت ہے وہ یہاں بھی زیر لگے گا لیکن کاکی کے مضاب مضافلے میں آخری لفظ بول کر کے کاکی کے لائیں گے اس کے بعد یہ لفظ بولیں گے لیکن موصوف صفت میں الٹا ترجمہ تو ہوگا لیکن بات بیچ میں کاکی کے نیر تھنڈا پانی ایسا گرم روٹی نانے گرم زیر لگے گا دونوں میں مضاب مضافلے میں بھی صفت موصوف میں بھی فرق یہ ہے کہ اس میں کاکی کے آتا ہے آخری حرف کے بات بولتے سیاہ چشم سیاہ کالی آنکھ سوکھی لکڑی چوب خشک چوب مانے لکڑی چوب خشک نیلا چہرہ پیلا چہرہ روح زرد روح زرد نیک اور زنے نیک زنے نیک ناپاک پانی آب پلید غور سے دیکھیں پہلا موصوف ہے دوسرا صفت یہ صفت ہے صفت یہ پانی کی ایٹریبیوٹ بتا رہی ہے یہ سرد دیکھیں اس میں پہلا عرف اسم ہے اور یہ دوسرا جو ہے یہ صفت ہے یہ ناپاک صفت ہے نیک صفت ہے زرد صفت ہے خشک صفت ہے سیاہ صفت ہے گرم صفت صفت ہے اچھا موزام موزام پہلا عرف زیر لگتا ہے یہاں بھی زیر لگتا ہے برابر ہے لیکن کہیں کہیں کیا ہوتا ہے یہ زیر ہٹا دیتے ہیں یہ زیر ہٹا دیتے ہیں کہاں موزام موزام پہلا سے یہ ہمیں محسوس بحث نہیں دیکھیں آورنگ زیب آورنگ زیب مرابر ہے اس کو کہتے ہیں اضافت مقلوبی الٹی اضافت اضافت مقلوب الٹی اضافت الٹی اضافت الٹی اضافت یہ الٹی اضافت ہے اصل میں کیا زیبے آورنگ ہے یہ زیبے آورنگ تخت کی زینت تخت آورنگ بانے تخت تخت کی زینت تخت کی زینت یہ ہے اب اگر اضافت مقلوب ہو تو پھر بیچ میں کہیں بھی پہلے حرف کے آخر میں زیر نہیں آئے گا اضافت مقلوبی میں زیر نہیں آتا دیکھیں آورنگ آورنگ زیب کہنا غلط ہے اضافت مقلوبی جب کر دیں گے تو اس کے اوپر زیر نہیں آئے گا اب اگر ایسا سیدھا کرے زیب اور رنگ تو یہاں آئے گا یہ اضافت اُلٹ گئی ہے اور اسی طریقے سے کبھی کبھی فقے اضافت کر کے بولتے ہیں جیسے صاحب دل اس کو صاحب دل نہ بولا جائے صاحب دل دل دلوالا دیکھئے یہ بھی فقے اضافت دلوالا دل کا صاحب ہے تو مزا مزا لیکن یہ یہ فقے اضافت اس کو کیا کریں گے اس کو فقے اضافت کر لیجئے فقے اضافت اضافت کو توڑ اضافت اس میں بھی زیر نہیں آئے گا تو لکھ لیجئے کہ اضافت مقلوبی میں اور فق کے اضافت میں زیر نہیں آتا ہے لکھ لیا ہے ہو گیا ہے نا اچھا وہ جہاں الفاظ میں نے لکھایا ہیں بر پر روئے وہاں دو لفظ اور تین لفظ اور بڑھا لیجئے وہاں لکھئے ذرا اتر وہاں جہاں ہے وہ آن ہے انڈر ہے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ الفاظ ہیں تو تین الفاظ اور لکھ لیجئے یہ اصل میں میم اور را ہے راما نے لکھایا تھا بھی کو اور یہ تا ہے را ہے تجھ کو میں تجھ کو حاجی بولوں یا حاضر حاضر بول وہ بولتے ہیں نا احمد حالانکہ احمد نہیں آیا تھا اس کے دوست نے اس کو یس بولا ہے تو میں تیرے کو حاضر بول دیتا ہوں جب میں نہیں رہا گا تو میرے کو حاضر بول دینا تو من تو را حاضر بگو یم تو مرا حاضر بگو میں تیرے کو حاضر بول دیتا ہوں تو میرے کو حاضر بول دینا یا سوار بول دو تو یہ ہے یہ لکھ لیجئے اور ایک لفظ لکھ لیجئے مر خاص کر خاص یا اسی طرح خاص کر دو لفظ لکھ لیجئے یہ برابر آتا ہے اچھا ایک لفظ لکھ لیجئے در میں وہی لکھئے جہاں پر وہ اندر باہر ساری چیزیں ہیں اچھا ہے آگے لکھ لیجئے درین یہ درین ہے اصل میں درین اس میں اس میں دران دران اس میں یہ وہی لکھ لیجئے اور اچھی طرح رٹا مال لیجئے اس کو یہ رو کے راما رو کے راما بولتے ہیں ہاں راما منہ جاری جیسے یہ ہے وہ محسوس صفت ہے جیسے مالک دیا تھا منہ آبے سارد تو آبے راما بول دیجئے اس کو آبے راما برابر ہے جاری پانی یہ محسوس یہ صفت ہے آبے راما یہ دیکھیں یہ صفت ہے یہ بہتہ پانی اب یہ بتائیں گے آپ یہ راما کیا ہے یہ آہ تقلیدن ہم کو یاد ہے تحقیق نہیں اب ہم یہ راما کے انیلیسس کرنے والے ہیں بہت دلچسپ ہے ہیں یاد دلا دیا آپ لوگ چلو ایک ہوتا ہے اس میں حالیہ پڑھیں انگلیش میں میں تو انگلیش انگریز سے پڑھا ہوں تو کیا کرتے ہیں وہ اس میں حالیہ کیسے بناتے ہیں وہ فیل جو ورب ہوتا ہے اس کے آخر میں آئی این جی بڑھا دیتے ہیں تو اس میں حالیہ بن جاتا ہے مسئلن اس میں حالیہ ہے وہ آیا مسکراتے ہوئے ہی وینٹ ہی وینٹ رننگ وہ گیا دوڑتے ہوئے تو یہ یعنی کس حالت میں آیا وہ دوڑتے ہوئے گیا تو حالت کیا ہے اس کی فیل کی برابر ہے تو اس کو کہتے ہیں اس میں حالیہ تو یہ جو رمہ ہے نا اس میں حالیہ اس کے بتانے کا طریقہ وہ بہت اس کے لئے صفحہ آلکھ سکھیجئے بہت اہم ہے جیرن بولتے ہیں چلیے جیرن ہی مال لیجیے ہم لوگ تو اس کو چونکہ فارسی پڑھا رہا ہوں آپ دیکھیں یہ اس میں حالیہ کیسے بنا دیکھیں رفتن جب انگلیش پڑھاؤں گا تو سمجھ میں آ جائے گا انگلیش کیسے بولتے ہیں رفتن جانا مزارے روا وہی میں کہنا ہوں کل اچھی تریاد کی یہ پیپر پہنچ چکا ہے یہ بہت ضروری ہے یہ رواد اب رما سمجھ میں آیا اب دیکھو رواد رواند روی ہمیں اسی سے لینا ہے یہ ہو گیا برابر ہے اب اگر دیکھو اس کے شروع میں اسم بڑھا دیجئے تو کیا ہوا بولیے سمائی بولیے راہ رو راستہ چلنے والا خوب نہیں رو نہیں وہ رو ہے وہ خوب رو مانے خوبصورت چہرے والا یہ رو ہے وہ رو تو گویا کہ راہ رو راستہ چلنے والا برابر ہے اب یہ ہاں اب یہ دیکھئے یہ رو اب اس میں آپ نے آخر میں لفظ ندہ بڑھا دیجئے کیا ہوا رویندہ جانے والا قیاسی برابر ہے اچھا اب کیا کیجئے یہ یہ ہٹا کر کے علیف نون گنہ بڑھا دیجئے اس میں حالیہ بن جاتا ہے بہتا ہوا ایسا جیسے افتادن یہ دیکھے لکھئے افتادن گرنا برابر ہے افتادن گرنا مزارے افتد اب افتد افتند افتی افتی یہ ہٹا دیا افت علیف نون گنہ بڑھا دیجئے افتا افتا وہ خیزان گرتے پڑتے دیکھئے ایسا گرتے پڑتے یہ دیکھیں حالت بتائی جا رہی ہے اس کی تو گویا کہ مزارے وائد آزر کے آخر سے آخر میں نون گنہ بڑھا دیجئے اس میں حالیہ بن جاتا ہے نہیں سمجھ بھی یہ دیکھیں یہی تو بتا رہا تھا بھئی روڈ 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 برابر ہے مزارے وائد آزر کے آخر سے یہ ہٹا دیا شروع میں شروع میں اسم بڑھا دیجئے راہ بڑھا دیجئے راہ رو برابر ہے راستہ چلنے والا تو اسم فائل سمائی ہو گیا اب یہ ندہ بڑھا دیجئے یہ ہٹا کر تو اسم فائل قیاسی ہے رمیندہ چلنے والا اب یہ ہٹا کر کے آن بڑھا دیجئے انہوں کو نراما تو اسم حالیہ بن جاتا ہے چلتے ہوئے بہتے ہوئے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے اب جائے خندیدن خندیدن ہسنا مزارے خندد دیکھیں خندد اب دیکھو خندد خندند خندی برابر ہے اب یہ خندی ہوا اب دیکھئے یہ ہٹا دیجئے خند خندان ہستے ہوئے یہ اسم حالیہ کہا تو ہوئے یعنی کس حالت میں آئے دوڑتے ہوئے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے ہستے ہوئے تو ہوئے علامت لگا لیجئے علامت اس کی کیا ہوتا ہے یہ اسم حالیہ بولتے ہیں مزارے باہد حضر کے آخر سے یہ ہٹا کر آخر میں علف نونغنہ بڑھانے سے اس میں حالیہ بن جاتا ہے ترجمہ کیا ہوتا جاتے ہوئے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے مرتے ہوئے یہ ہوتا ہے